اس کے ساتھ اس کو کلپ کیا گیا وہ روزانہ کی بنیاد پر آ کر بتاتا ہے کہ کیا ایشیوز ہوئے میں ان فگرز پر آتا ہوں جنابے چیرمن اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے وولنٹیر ریٹن کا کہا وولنٹیر ریٹن میں کون لوگ گئے کہ جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں تھے ان کی تعداد کیا ہے جنابے علی ٹوٹل دو لاکھ چورانوے ہزار لوگ ٹوٹل جو گئے ہیں وہ تین لاکھ لوگ گئے آج تک ابھی تک جس وقت ہمیں ان تین لاکھ میں سے 2,94,000 وولنٹیر ریٹن گئے ہیں ان کو کسی نے پکڑا لیے یہاں سے ہاتھ سے پکڑ کے کہ آپ جائیں ٹرک پہ بیٹھیں تو اس کا مطلب ہے صرف آٹھ ہزار لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ نے بھیجے اب ان آٹھ ہزار لوگوں کے لیے ہم نے ایک پورٹل ایڈریس بنایا ہم نے ایک ٹیلی فون لائن دیا جس کی میڈیا میں تشیر کی گئی کیا آپ کو کوئی شکایت ہو تو آپ اس نمبر پہ شکایت کریں اب اس میں جو اس وقت تک کمپلینٹس آئی ہیں سپٹیمبر سے لے کر ابھی تک ٹوٹل نمبر آف کمپلینٹس سر 569 جس میں سے فالو اپ کیا گیا میں خود اس کو مانیٹر کرتا ہوں سر 82% لوگ جو ہیں وہ ہمارے فالو اپ سے وہ سیٹسفائید ہوئے باقی جو 18% ہیں وہ ابھی تک سیٹسفائید نہیں انسیٹسفائید ہے ان کے اشیوز ہمہ لیدہ سے ہنڈل کر رہے ہیں اب پرسپشن از ڈیفرنٹ سر ریالیٹی از لیٹل ڈیفرنٹ یہ ضرور ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے پاکستان کا فارن ایکٹ کہتا ہے کہ آپ فارنر پکڑیں گے جو الیگل ہے اس کو جا کے جیل میں بند کریں گے اس کو جیل میں بند کر کے پھر اس کا ٹرائل کریں گے اور پھر اس کو ڈیپورٹ کریں گے ہم نے اس کو آسان بنانے کے لیے اس ٹرائل کو کیونکہ وہ فیڈل گورنمنٹ کا اختیار ہے فیڈل کیپلنٹ نے اس کو ویور دیا ہے تاکہ اب ان کو عدالتوں میں جیلوں میں ان کو تکلیف نہ پہنچائے ہم نے ان کے لیے جو سینٹرز بنائے ان کا نام ہولڈنگ سینٹرز کا دیا کہ ہم وہاں پر ان کو ہولڈ رکھتے ہیں فور ون نائٹ فور ٹو نائٹ اور وہاں سے پھر بھیجتے ہیں ظاہر ہے جنابی علی جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے تو بورڈرز پہ مس مینجمنٹس ہوں گی اگر ہم بالکل ہی کہہ دیں کہ کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے مس مینجمنٹس ہوئی ہوں گی لوکل لیول پہ ہوں گی پولیس سے ہوں گی ایف آئی اے سے ہوں گی لیکن کہیں نہ کہیں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے پورا ایک میکنیزم حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے تو اس کو بہتر میکنیزم اور امپروو کرنے کے لیے کسی کے پاس سپیسفک جیسے غفور ایدری صاحب یہاں تشریف رکھتے میں خود مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ دن میں دو دفعہ اس اسیشو پہ بات کرتا ہوں اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے بات کرتا ہوں میں مشتاق صاحب کو اس پہ آن بورڈ لینا چاہتا ہوں آئیں دوست ہماری مدد کریں ہم کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو الیگل ہے کسی مہاجر کو جس کے پاس کارڈ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا اور اگر لگایا گیا تو میرا شراختی کارڈ بھی تو سڑک پہ چیک ہوتا ہے اگر اس کا افغان کارڈ چیک ہو گیا تو اس میں ناراض ہونے والی کونسی بات ہے اور یہی ہمارے دوست جو ان کی آنے کی مخالفت کر رہے تھے اب جانے کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم سر ایک میکنزم کے تحت چل رہے ہیں حکومت نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے اندر رہتا ہے پھر ایک دو چیزیں ٹیررزم کے حوالے سے لیڈر آف ڈا ہاؤس نے بہت بہترین انداز میں پورا پسپیکٹیو پیش کیا کہ کس طرح یہ جو ایک نیا سرج آپ دیکھ رہے ہیں ٹیررزم میں سیونٹی ایٹ پرسنٹ رائز ہمارے ایک اس ہال کے لیڈر آف ڈا ہاؤس نے کوئی تقریر بھی جاری تھی کہ کوئی ہتکڑیاں توڑی پتہ نہیں کیا کیا تو اس کا اثر کیا ہوا کہ ہمارے ہاں ٹیررزم بڑی ہمارے ہام نے ہارٹکور کرمنلز کو چھوڑا ہم نے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے آپ انسرجنسی دیکھ لیں اب بکس آگئی ہیں سر کاؤنٹر انسرجنسی پہ یہ بیٹلفیل پہ فیصلہ ہونا ہے یہ بیٹلفیل پہ فیصلہ ہونا ہے کہ ریاست جیتی ہے یا انسرجنس جیتے ہیں ہم نے ان کو سپیس دے دی انہوں نے ری گرو کر لیا ری سٹنھن ہو گئے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں میرا جو بھائی قتل ہوا ہے جو بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی ہیں اس کا اختیار بلاول بھٹو کے پاس ہے معاف کرنے کا ریاست کے پاس نہیں ہے اسی ہزار لوگ یہاں پر مارے گئے ہیں کتنے سیویلینز مارے گئے ہیں سراج ریسانی صاحب بلور صاحب کتنے پولیٹیشنز کامران مایکل کون کون لوگ ہیں جو وہاں پر مارے نہیں گئے سو کہنے کا مطلب ہے کہ جناب چیئرمن ہم نے ٹیررزم کو اس طریقے سے دیکھنا اور پھر جس جو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں اس سے صد اطرام ہی اختلاف کرتا ہوں کہ یہ جو آئے آئے ہے اور ٹی ٹی پی میں بڑا فرق ہے ان دونوں کا فرق جو ہے وہ بہت بڑا ہے تینکیو چیئرمن میں ایک بار پھر تباہم ہال کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھی انپوٹس دیں ہی اس ایشو پہ ہم مزید بھی ڈورز آر اوپن کوئی اس پہ انپوٹ دینا چاہتا ہے ہمارے وقت آذر ہیں شکریہ سینرٹ کے فلاس اس وقت جاری ہے اور سرف راز بھکٹی زارے خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس پہ برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا بھی تو سڑکو پہ ان آئی سی چینج ہوتا ہے چیک ہوتا ہے اگر ان کا اغوان کارڈ چیک ہو گیا تو اس پہ برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے